اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اور اپنے پروگرام میرے سوال میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین ہمارے ملک کی سیاست کے برے اثرات نے غالباً عدالت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس طرح سیاسی تقسیم کی گہری لکی نظر آ رہی ہے اسی طرح ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بھی واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے تحریک انصاف ہو یا حکومت دونوں تیرہ جنرائل میرا جنرائل اور تیرہ جج اور میرا جج کے بعد عقلیتی فیصلہ اکثریتی فیصلہ کھیل رہے ہیں حکومت تین رکنی فل بینچ کے فیصلے کو عقلیتی فیصلہ قرار دے رہی تھی جبکہ تحریک انصاف اسے فل بینچ کا فیصلہ کہہ رہی تھی اسی بحث مباعثے کے دوران آج سپریم کورٹ کے جسٹس اثر من اللہ نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس میں تفصیلی نوٹ جاری کر دیا پی الیکشن کا از خود نوٹس چار تین سے مسترد ہوا ہے کیونکہ وہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یائیہ افریدی اور جسٹس جمال مندخیل کی رائے سے متفق ہیں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز نے آئین کے تحفظ کا ایک جیسا ہی حلف اٹھا رکھا ہے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں اپیل کا حق نہیں ہوتا اس لئے مناسب ہوتا کہ ہائی کورٹ کو معاملہ سننے دیا جاتا انہوں نے تحریک انصاف کی درخواست پر کاروائی شروع کرنا قبل از وقت قرار دے دیا جسٹس اتھر مرللہ نے اپنے ہی چیف جسٹس کے بارے میں کہا کہ سپریم کورٹ کے وقار کی بحالی اور عوام کے اعتماد کی ذمہ داری چیف جسٹس کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ دونوں کام نہیں ہو رہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ انہوں نے سمات سے معذرت کی نہ ہی بینٹ سے الگ ہونے کی کوئی وجہ تھی جسٹس اتھر مرللہ نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ایک سیاسی تنازع پر از خود نوٹس لے کر سپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی دعوت دی گئی جسٹس اتھر مرللہ نے ایک سال قبل سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر از خود نوٹس لینے کو بھی غلط قرار دے دیا موزز جج نے اپنے نوٹ میں کہا کہ سوہ موٹو کی کاروائی شروع کرنے سے ہائی کورٹ میں درخواستے دائر کرنے والے سائلین کے حقوق متاثر ہوئے اور اگر فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا جسٹس اتھر مرللہ نے اپنے اس نوٹ میں جہاں اپنی رائے کا اظہار کیا وہیں انہوں نے پانچ سوال بھی اٹھائے سوال نمبر ایک کی حکمت عملی کے تحت اسیملیوں کی تحلیل آئین کی خلاف ورزی نہیں سوال نمبر دو کیا سپریم کورٹ کو کسی سیاستدان کی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے اپنا فورم استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں سوال نمبر تین کیا عدالت کو غیر جمہوری روایات کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے سوال نمبر چار کیا عدالت عظمہ کو تحریک انصاف کی فورم شاپنگ کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا سوال نمبر پانچ کیا غیر جمہوری روایات کی حوصلہ افضائی سے عوام کا سپریم کورٹ پر اعتماد مجروع نہیں ہوگا ان تمام سوالات کے جوابات ہم بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس کا 25 صفات کا یہ جو نوٹ سامنے آیا ہے اس کے فوراں بعد حکومت کی جانب سے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے چیف جسٹس سے ان کے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی اس سلسلے میں آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی چیف جسٹس سے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے حکومت نے پہلے ہی اس سلسلے میں ایک قرارداد بھی منظور کی تھی کل قومی اسیملی میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو فیصلہ سامنے آیا تھا وہ تین صفر کا نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے تین دو کا بھی نہیں تھا بلکہ چار تین کا تھا اور لگ یہی رہا ہے کہ حکومت ان الیکشنز کو مزید ڈیلے کرنا چاہتی ہے معاملہ آخر سلجے گا کس طرح یا مزید علی جائے گا مزید اس پر بات کریں گے مسلمی نون سے ان کی سینے رہنوں میں عزمہ بخاری صاحبہ آج ہمیں جوئن کر رہی ہیں سینے تجزیہ کار افتخار احمد صاحب آج سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہی موجود ہیں اور سینے تجزیہ کار اثر کازمی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے عزمہ بخاری صاحبہ کے پاس سب سے پہلے ان کا ایک ردیمبر لے لیں عزمہ بخاری صاحبہ آپ کی حکومت کی جانب سے استیفے کا مطالبہ کیا گیا ہے چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ یہ کچھ زیادہ ہی آپ لوگ آگے نہیں چلے گئے آپ مطلب ایک فیصلے پہ اختلاف کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ڈریکلی جو ہے وہ استیفے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ سپریم جیوریشل کانسل میں آج چیف جسٹس کے خلاف ایک شہری نے ریفرنس بھی دائر کر دیا بہت شکریہ منصور بات نہ ہماری چوائس کی ہے اور نہ ہمارے کوئی سی خواہش کی ہے بات یہ ہے کہ جو اور یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے یہ ذرا ذہن میں رکھئے یہ پچھلے جب سے عمران خان صاحب کی جو پنامہ پروجیکٹ ہے جو جس طرح سے پنامہ کے بعد عمران خان کو جو ہے وہ لانچ کرنے کے لیے ساری کاروائی ہوئی اب تو خیر وہ سب لوگ کردار بھی خود بتا رہے ہیں کس کس نے کتنا کتنا حصہ ڈالا تھا لیکن یہ سب سے زیادہ جو اس وقت بہران کسی کیفیت ہے یہ شروع ہوئی تھی جو پنجاب کا فیصلہ تھا جو سکسٹی تھری اے کی ریڈائٹنگ کی گئی ہے کانسٹیٹوشن کی اور یہ پھر ریڈائٹنگ کا لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا بینچ کے اندر سے جو ہے وہ ججز نے استعمال کیا دیکھیں یہ بالکل اختلاف ہوتا ہے فیصلوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے ایک پارٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک کے خلاف ہوتا ہے لیکن یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے اور ججز کرام جو ہیں انہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے منصور وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور ان کا جو ایک پرسیپشن ہے انصاف کے حوالے سے یا ان کی پرسنیلیٹی کے حوالے سے وہ انڈاؤٹیڈلی کلئر ہونا چاہیے اب پرابلم یہ ہے کہ بینچز کے جو اندر موجود ججز ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب نے کہا کہ مجھے بھیجا ہی نہیں گیا فیصلہ جو ہے وہ سنانے سے پہلے مجھے کسی نے فیصلہ جو ہے وہ میں انتظار کرتا رہا چیمبر میں مجھے کسی نے بھیجا ہی نہیں اترمین اللہ صاحب جو ہے انہوں نے آج کہا کہ وہ بینچ کا حصہ تھے انہوں نے بینچ سے جو ہے وہ ریکیوز نہیں کیا تھا لیکن ان کو جو ہے وہ بینچ کے اندر شامل نہیں کیا گیا اپنی مرضی کے بینچ بنانا تو سنا تھا لیکن اپنی مرضی کے فیصل لانے کے لیے جو ہے وہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے پھر سیاسی فیصلے سب سے امپورٹنٹ بات ہے سیاسی فیصلے اور وہ سیاسی فیصلے ایک ہی جماعت ایک ہی بینچ بیٹھتا ہے وہ ایک ہی جماعت کو بار بار ریلیف دیتا ہے وہ اس کے لیے اس کو دوارہ کانسٹیٹوشن لکھنا پڑے اس کو اپنے ججوں کو ڈچ کرنا پڑے اس کو اپنے جو ہے وہ اپنا حلف لیا وہ آئین سے وفاداری کا حلف لیا اس کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا پڑے تو جب یہ حالات آ جائیں پھر مجبوری ہے یہ کہنے کی کہ بہتر یہ ہے کہ پھر تمام ججز کا نام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے پارلیمنٹ کہہ رہی ہے اس ملک میں صرف عدلیہ کے اعترام ہیں مجھے صرف ایک میرا کلارٹی دے دیجئے دس تاریخ کو آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں بسی سمپل سی بات ہے الیکشن کے لیے جی مجھے نہیں معلوم اس پہ حکومت نے ابھی کیا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے وہ بھی فیصلہ سامنے آ جائے گا اور لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ماننا ہی نہیں جائے گا میری گزارش میں دوبارہ کرنا چاہتی ہوں جب چارلی جس رہیوز بیچ کردے شامل تھے جب انہوں نے انہوں نے فیصلہ کر لیا انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ فورٹ جو ہے تھری کا فیصلہ ہے اور یہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر کہا ہے کا فیصلہ اور اس کی امپلیمنٹیشن اور کون سے فیصلہ بس ٹھیک ہے میں آگیا میں ابھی دوبارہ آتا ہوں دوری ڈیٹیلز سے اس پہ بات کرتے ہیں میں دوبارہ آتا ہوں یہ اثر کازوی صاحب یہ جو کچھ بھی عظمہ صاحبہ کی گفتوہ آپ نے سنی بینچ کے اوپر منپلیشن کا الزام ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے نکالنے کے لئے جو ہے بینچ منپلیٹ ہوتے ہیں اور اب تو اثر مناللہ صاحب کا نوٹ آپ نے بھی یہ پڑا ہوگا وہ تو کلیر کٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا میں بینچ سے الگ نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی مجھے الگ کر دیا گیا کیونکہ میں تو اپنا فیصلہ بھی دے چکا تھا میں نے پہلے ہی انیشلی دے دیا تھا یہ تو اور بھی بڑا مسئلہ نہیں کھڑا ہو گیا دیکھیں اثر مناللہ صاحب کا شمار ان ججز میں ہوتا ہے جن کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے ازادی رائے کے حوالے سے معاملات ہوں شخصی ازادیوں کے حوالے سے معاملات ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کردار رہا جب تک وہ وہاں پہ تھے وہ مثالی تھا لیکن اس معاملے پہ تھوڑا بسے دے ترام میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا انہوں نے اس میں کہا کہ جناب یہ سیاسی ہے اور سیاسی میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا تو جس رات کو انہوں نے ہائی کورٹ کھولی تھی کیا اس رات کو کوئی میچ ہو رہا تھا جس رات کو سو موٹو ہوا تھا اس سو موٹو کا تو ذکر کر دیا لیکن ہائی کورٹ بھی کھولی تھی دوسرا انہوں نے کہا کہ آئین کا جو روح ہے وہ کیا کہتی ہے یہ آئینی ہے یہ غیر آئینی ہے جس طریقے سے سندہ اس کے اندر جو مجمع لگا تھا کیا وہ آئینی تھا جس کا کل راجہ ریاض دن کو یاد بھی کرایا کہ اب مجھے پچانتے نہیں ہوں آج میری وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہو دوسری ایک اور بات بار بار کی جاتی ہے ابھی عظمہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ جی کانسٹیٹوشن ری رائٹ کر دیا سکسٹی تھری اے میں اب اس کے اندر جن لوگوں کو ناہل کیا گیا ادھر دوبارہ ووٹ ہوا اس ووٹ میں عوام نے پھر وہ جو منشاہ تھی اور جو آئین کی روح تھی اس کو ظاہر کر دیا وہ بیس میں سے پندرہ بندے وہاں سے ہار گئے اولدو کے ان سب نے مل کے وہاں پہ الیکشن لڑا اب یہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندے الیکٹ ہوئے پی ٹی آئی کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی روح یہ ہے اور منشاہ یہ ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے دیں اگر عدالت کہہ نہیں یہ ووٹ نہیں دے سکتے یہ نائلیں تو وہ کانسٹیٹویشن ری رائٹ ہو گیا اگر عوام اس کو ایکسپٹ نہ کرتی اس فیصلے کو تو وہ دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں یہ ہم سکٹی تری وان ایک کی طرف جانے کے بجائے ابھی ذرا پہلے اس پر ہم بات کر لیں کہ اثر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی بینچ سے الگ کر دیا گیا دیکھیں ایک بات تو انہوں نے بڑے واضح کی کہ جو اصل مسئلہ ہے جو اس حکومت کا مسئلہ ہے اس حکومت کا مسئلہ کوئی بینچ نہیں ہے اس حکومت کا مسئلہ الیکشنز ہے جو آپ نے بھی پوچھا کہ پیسے دیں گے وہ تو ان کا سٹانس ہے تو وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے یہاں پہ جج صاحب تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے نہیں کسی پارٹی سے جج صاحب کہہ رہے ہیں لیکن اب تو جج صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ چار تین کا تھا لیکن میں نے ریکیوز نہیں کیا میں نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ جی میرے خیال میں میرے خیال میں سوہ موٹو بنتا ہی نہیں ہے چل دی نہیں سکتا اور مجھے بینچ سے الگ کر دیا گیا دیکھیں منوہ نام ان کا فیصلہ مانتے ہیں ان کا نوٹ ہے باقی جو چیف جیسے صاحب ہیں اور دیگر جج صاحب آنے انہوں نے بھی کچھ لکھا اس کے علاوہ یہ نو میمبر بانچتا ہے دو بندے پہلے بھی الہیدہ ہو گئے تھے پھر ان کی بھی رائے لے لیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے تھے پھر وہ کہیں گے کہ آپ تو یہ چھے چار کا ہو گیا فیصلہ تو اس نی طرح تو یہ چلتا رہ گیا لیکن بنیادی چیز ہے کہ اثر منوہ صاحب نے بھی کہا کہ آئین کے اندر لکھاوے نوے روز میں انتخابات کروانے ہیں اور ہائی کورٹ میں جو اس حوالے سے معاملات چل رہے ہیں آپ الیکشنز کروائیں باقی اگر سپریم کورٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو سیاستدانوں کے پاس یہ اختیار ہے وہ ضرور قانون سازی کریں افتغار صاحب یہ ساری ساری جو آپ نے صورتحال سنی ہے اثر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھی نائنٹی ڈیز کی بات کر رہے ہیں اس میں اسی کونسی بات ہے ایک سو بیس زنگ کا فیصلہ ہوئے ہے فیصلہ ہے جو نوٹ دیا ہے ساتھ ہی مسئلہ بنون نے چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ کرتی ہے یہ وہ جانے اور اثر منولہ نہ جانے آپ نے مجھ سے کوئی سوال پاکستان کے بارے میں کرنے ہیں آئیں کے بارے میں کرنے ہیں اتنا بڑا فیصلہ ہے اتنا بڑا نوٹ آئے ٹھیک آئی اگری ویڈیم اثر منولہ صاحب کی بات سے آئی آئی اگری ویڈیم کس بیسس پہ اس بنیاد پہ کہ آپ کیا کھیل کر رہے ہیں کیا آپ کی سپریم کورٹ مکمل ہے کتنے ججز ہیں دو ججز کام ہے کتنے دو ججز کام ہے جب تک ججز پورے نہیں ہوں گے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننے کا پابل نہیں ہوں یہ کیوں اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نہیں فیصلہ کر سکتا جب تک اس کے پاس کیابنٹ نہ ہو اسی طریقے سے چیف جسٹس تب ہی مکمل ہوگا جب سپریم کورٹ مکمل ہوگا یہ تو آپ بورل سٹانس کے اوپر کر رہے ہیں کانونی طور پر تو اس طرح نہیں ہوتا کانون میں سترہ ججز لکھے ہیں سترہ ججز کا مطلب یہ تو نہیں ہے سپریم کورٹ کام کرنا بند کر دی یہ تو آپ کا پوائنٹ ایو ہے نا میں کانونی بات کرنا ہوں میں سپریم کورٹ کو تسلیم کرتا ہوں جس میں سترہ ججز ہوں نمبر ایک پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات ہے ججز کی اس آدمی نے کہا کہ مجھے بار بٹھا دیا گیا بہت غلط کام کیا گیا اس کو شامل کرنا چاہیے تھا اب جو اس نے باتیں کی ہیں اس کا جواب دے دیں یہ جو تین دوست ہیں جواب دے دیں کسی نے روکا ان کو تو یہ سر یہ تو پھر ہم ہیڈ آن کولیزن کی طرف جا رہے ہیں کون سا ہیڈ آن کولیزن ہوگا کیوں نہیں آپ ڈرتے کیوں ہو سر میں کون ہیڈ رہوں میرے ملک کے اندر جو ہے سپریم کورٹ اور پوری حکومت آنے سامنے آگے عوام کے لیے کون لڑ رہا ہے کون چینی کے قیمت کم کرنے کی لڑ رہا ہے کون آٹے کی قیمت کم کرنے کی لڑ رہا ہے کون پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی لڑ رہا ہے پیچھلے ایک ساتھ سے جو ڈراما لگا ہوا ہے وہ ڈراما تو اقتدار کا ہے نا تو پھر تو اس میں ہوگا تو اقتدار کا فیصلہ الیکشن کراきたい یہ کرے گی کیوں؟ یہ میں بی سیو مرتبہ کہھوں سپریم کورٹ نہیں کرے گی؟ سپریم کورٹ نے مرف کیجئے گا پھر یہ غصاقی ہو جائے گی بڑا نام نائیے گا یہ کون ہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال کرنے والے یہ کون ہیں ڈیٹ دینے والے یہ کون ہیں پیسے طلب کرنے والے سال پہلے سال پہلے جب وہ ادم اعتماد کے اوپر جو کچھ ہوا تھا میں سال کی بات نہیں کر رہا آج کی بات کریں اور آج میں رہیں ہم میں وہ بھی شوق پرو کر دوں گا بتائیں نا بتائیں پہلے یہ مجھے سوال پورا جواب پورا یہ کون ہیں الیکشن کمیشن کا اختیار استعمال کرنے والے یہ کون ہیں شیڈول دینے والے یہ کون ہیں کہ اوپر ججبی بٹھا دیا جائے آپ کہہ رہے ہو کہ خرشہ پیدا ہو گیا خرشہ تو یہ خود پیدا کرنا چاہ رہے تھے اب کیا ہے تو بھوکتے ایک چھوٹے سی اسم میں عرض کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ یہ جو افتخار صاحب نے جیسا فرمایا کہ سپریم کورٹ پوری نہیں ہے اس کا فیصلہ نہیں مانتے یہ پارلیمان پوری ہے اس کا فیصلہ ہم کیوں مانیں آپ نہیں پارلیمان میں تو آپ جائے نہ پارلیمان میں جائے نہ آپ اس کو ایک بات کہہ دے گا میں کبھی بھی اپنے کولیگ سی کے ساتھ ڈیویٹ میں نہیں آتا اپنا پوائنٹ اوگیو دے رہا ہوں جواب پھر میرا حق ہے آپ ضرور میرا اپنا پوائنٹ اوگیو دے رہا ہوں وہ پارلیمان جس میں پچاس فیصد نمائندگی نہیں ہے وہ پارلیمان جس میں پچاس فیصد نمائندگی نہیں ہے وہ پارلیمان جس کی خلاقی جورت اتنی ہے کہ وہ اقرارداد پیش کرتی ہے لیکن ایک بھی لیڈر اس پہ سائن نہیں کرتا کدھر نے شہباد شریف کے ساینگ کدھر نے بلاوت صاحب کے ساینگ پہلے ان کو بات کرنی ہے آپ بات سار آپ مجھے کرنے نہیں آپ کی مرزی سے تو میں نے بات نہیں کرنی پھر آپ اپنی بات کر کے میری سیٹ پر آ جائے میرا جواب ہی آ Accept میں نے اپنی بات کرنی ہے سب مجھے میری بات کرنی میری بات سنو نا میری بات سنے میں آیا ہوں اس پروگرام میں تو میں بھی اس حوالے سے میں بھی اس حوالے سے آیا اور میرا میں منصور صاحب سے بات کرنی میں اور نہیں میں سر بلکل اترام سے عرض کر رہا ہوں اور آپ کی بات میں نے بڑی سنی اور میں اپنی بات منصور صاحب کو سنا ہوں اب وہ پارلیمان جس کی اخلاقی جورت اتنی ہے کہ وہ لاتی ہے قرارداد اور اس میں بھی نامعلوم قسم کے پارلیمنٹیرینز اس پر دسخت کرتے ہیں نامعلوم پارلیمنٹیرین نہیں کوئی ریزرف 32 تو اس میں ریزرف شٹوار سارے پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں دیکھیں میں میٹا فور استعمال کیا ہے نا میں چاہتا تھا نا کہ وہ جو کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے تھے بلاول صاحب وہ کرتے وہ شہباشری صاحب اس کو دسخت کرتے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کابینہ سے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو خصفت کرتے ہیں اس میں کومنٹ لے رہا ہوں اس میں کومنٹ لے رہا ہوں ازما صاحبہ وہ لیڈروں کے سگنیچر کیوں نہیں تھے جی قرارداد پہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ کوئی پڑھ لیا ہوتا یا پارلیمنٹ کا واقعی پتا ہوتا کہ پارلیمنٹ کیا بلا ہے تو شاید اتنا بڑا مزاک نہ کرتے اس بھائی کو یہ نہیں پتا کہ گنمنٹ بزنس علیدہ ہوتا ہے اور کوئی بھی اسمبلی کے اندر میمبرز جو ہیں وہ پرائیویٹ بزنس کے طور کے اوپر کوئی بھی چیز لے کے آ سکتے ہیں ریزولوشنز جو ہیں وہ گنمنٹیں نہیں لاتی وہ میمبرز لے کے آتے ہیں اور تمام پولیٹیکل جو میمبرز وہاں موجود ہیں نامعلوم میمبر کیا ہوتا ہے نامعلوم ہوتے ہیں وہ سیاسی رہنما وہ جو تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ نامعلوم ہوتے ہیں وہ جو گھر میں اٹھ کے صحافی باز جاتے ہیں وہ نامعلوم ہوتے ہیں پارلیمنٹیرین نامعلوم نہیں ہوتے ایک منٹ میں نے آپ کو انٹریکٹ نہیں کیا برائی مربانی مجھے بات پوری کرنے دیجئے میں نے بہت حوصلے سے پیشنٹ لی آپ کی بات سنی ہے مجھے بھی میں پارلیمنٹیرین ہوں مجھے میری بات کرنے کا موقع فرام کیجئے یہ جو بلڈوز کرنا ہے نا مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان جو ہے وہ ملہ دیکھنے گئے تھے سمبلی سبار ستیفہ دے کے مرضی سے گئے تھے نا میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں یہی بات عطر ملہ اللہ نے بھی کیا آج اپنے اس کے اندر کہ آپ نے دس دفعہ ستیفہ دیئے دس دفعہ واپس لینے کے لیے آ گئے عمران خان اپنے مرضی سے گئے تھے کس نے گن پوائنٹ پر تو نہیں بھیجا تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ کس نے سائن کیے ہیں یہ ان کو نظر آ رہا ہے سائن کس چیز پر ہوئے یہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن اس پر آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے عطر کازمی صاحب کا مجھے لگتا ہے آج آدھا گلاس خالی ہے اور آدھا بھراو ہے پرابلم یہ ہے کہ سکسٹی تھری اے کی ڈیفنیشن دو ہوئی ہیں میرے پیارے بھائی ایک طرف وہ ڈیفنیشن ہوئی جو عمران خان کو جب سوٹ کرتی تھی جب پارٹی لیڈر کو سر پہ اٹھانا تھا تب جو ہے وہ ووٹ ریجیکٹ کرانے تھے تاکہ عمران خان کو فائدہ ہو دوسری طرف جب دوبارہ عمران خان کو فائدہ دینا تھا تو پارلیمانی لیڈر سر پہ اٹھا لیا اور کہاں نہیں 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 لیڈر جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کی بات مانی جائے گی پارٹی لیڈر کی بات نہیں مانی جائے گی پارٹی لیڈر ڈکٹیٹر ہوتا ہے تو تاکہ اس وقت پر ریزل آئی کو جو ہے وہ سیئے منایا جا سکے اور یہ جو ہے نا یہ ری ریٹنگ آتی کونسٹیوشن میں نے نہیں کہا یہ جج صاحب نے اپنے سلافی نوٹ کے اندر کہا پہلی بات دوسری بات ذرا سن لیجے کہ یہ جو ہے نا ریکیوز کرنے کی بات یہ بھی آپ ذرا کبھی دیکھ لیتے جنہوں نے جو ججز تھے انہوں نے فل کوٹ جب وہ بیٹھے کوٹ کے اندر آ کے انہوں نے اوپن لی اپنے آپ کو ریکیوز کرنے کے بارے میں کہا اور وہ کہہ کے اٹھ کے گئے لیکن دوسری طرف ججز کرام کو اپنی مرضی سے آپ بینچ بدل دیتے ہیں اپنے بینچ میں سے نکال دیتے ہیں فیصلہ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے نہیں ان سے فیصلہ ڈسکاس نہیں کی جاتا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے یہ دوبارہ وہی طریقہ کار ہے وہی بینچ ہے وہی لوگ ہے وہی جو ہے وہ مانیٹرنگ جاج لگے گا وہی جو ہے وہ دوبارہ سے عمران خان کو سہولتکاری فرام کی جائے گی میں کیٹیٹ آگیا آپ کا سیم چہرے ریپیٹ ہو رہے ہیں عمران خان کی محبت میں وہ نہیں ہونے دیں گے اب اب نہیں ہوگا یہ یاد رکھیے گا یہ محبت کس طرح کہہ سکتے ہیں محبت کس طرح ہوتی ہے جو آپ کی اور میرے درمیان ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کی آپ کی پلکوں کی آپ کی خوبصورتی کی محبت کس طرح ہوئی سر میرے ساتھ نہیں محبت یہ جمہوریت میں خوبصورتی ہوتی ہے جمہوریت میں بھی حسن ہوتا ہے اس کی بات تو حسن برقرار نہیں رکھا سر چیٹ جسٹس نے اتنا بڑا فیصلہ دیا کیا بات ہے جی چیٹ جسٹس صاحب کی میرا خیال ہے بٹن کے اوپر ہاتھ رکھئے گا افتخار صاحب جسٹس کی باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ ان کو سینٹ کا لکھئے نہیں کیا غلط کا ہے افتخار صاحب نے کیا غلط کا ہے میں دیکھیں ازمہ صاحبہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پیمرہ کے نورٹسیس نہ ہمیں آتے ہیں آپ لوگ بات مختل کے چلے جائیں گے میں میں موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سال دوپیر کا کھانا کھاتا رہا ہوں یہ چودی اتزاز حسن کے جونئر ہوتے تھے اور چودی اتزاز حسن کا دفتر ہائی کورٹ کے قریب ہوتا تھا ہم دوپیر کا کھانے کھاتے کھاتے رہے ہیں I have a lot of respect for him as a person now we are not discussing a person we are discussing a decision a chief justice a chief justice and a decision and chief justice is not a chief justice without the when the supreme court is not complete number one this is my point اس قرارداد کا ویٹیج کیا ہے کونسی قرارداد یہ جو قرارداد اسیمبلی نے منظور کر دی اس کا کیا ویٹیج ہے کیا ہوتا ہے اسے پھینگ دو نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان ساروں کو ڈسکرائب نیفی کر دو سیٹے خالی کروا دو یہ بھی لیکشن کروا دو پاور اسعمال کرو نہیں میں پاور اسعمال کرتے ہوئے ناظرین بریک کی طرف چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے پاور اسکا گیا ہے اور میرے پیڈیویسر صاحب نے کہا ہے جی بریک لے لیں تو میں بریک کے بعد مزید اپنی پاور اسعمال کروں گا لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس اثر بن اللہ کی جانب سے جو نوٹ سامنے آیا ہے پچیس صفات کا جو نوٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ چار تین کا تھا اور تین دو کا نہیں تھا اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنچ سے جو ہے میں نے ریکیوز نہیں کیا تھا اپنے آپ کو الگ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے تو اپنا بلکہ مائنڈ اپنا بتا دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں یہ سو موٹو نوٹس بنتا ہی نہیں ہے افتغار صاحب بریک سے پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی سر اصل جو کلیش اب آنے لگا ہے وہ دس تاریخ کا ہے کیا دس تاریخ کو جو کچھ بھی ابھی تک ہو چکا ہے قرارداد آگئی اثر منیلا صاحب کا یہ نوٹ آگیا لیکن چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ جناب دس تاریخ کو پیسے چیف جسٹس ایکٹنگ چیف ایڈیکشن کمیشنر نہیں نہیں وہ تو نہیں ہے پھر اس کو وہ جواب ملے گا جو اس کا سوال ہے نہیں تو اس کے بعد توہین ہے عدالت چورو ہو جائے گی تو ہو جائے اس میں کیا ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کی پاور کس کے پاس ہے آئین میں آئین میں یہ ساری پاور چیف ایڈیکشن کمیشنر کے پاس ہے اور آخری ٹارگٹ جو ایک محبوب رہنما کا ہے وہ یہ ہے اور اس کا اظہار انہوں نے دسکے کے ایڈیکشن کے بعد کر دیا تھا ان کا بس نہیں چلا تب تک کئی فارغ ہو گیا ہوتا اچھا ویسے اس کے پیچھے آپ پوری ایک سیاست نہیں دیکھ رہے جو بھی سٹانس لیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے ہم سب سیاست کر رہے ہیں یہ اصولی موقف پہ ہو رہا ہے ہم سب سیاست کر رہے ہیں ہم سب سیاست کر رہے ہیں یہ پروگرام جو ہم ٹی ویوں پہ کرتے ہیں جو وی لوگز کر رہے ہیں یہ سب سیاست کر رہے ہیں اس میں غریبوں کے بارے میں ایک بات نہیں کہہ رہے سر دوائی کے بارے میں مجھے ایک منٹ یہ جو إلیکشنز ہوں گے یہ غریبوں کے لئے نہیں ہوگی وہ بھائی جو چار سال پہلے غریبوں کو دے دیا کیا دے دیا انہوں نے ایک سال میں کیا دے دیا غریبوں کو کیا بات کر رہے ہو آپ ہمشہ Elections کو سپورٹ کرتے ہیں میں elections کو سپورٹ کرتاillion elections کو سپورٹ کرتا election cell کی سربراہی کرتے رہے ہیں چینلوں کے اوپرہ. لیکن الیکشن کی بائی پرڈکٹ یہ ہے کہ لوگوں کو دو. لوگوں کی غربت ختم کرو. ان کو انصاف دو. تو کا حکمران آئے گا تو کرے گا. چار سال وہ حکمران رہا. وہ نہیں کر پایا. ایک سال سے یہ ہے. یہ نہیں کر پائے. دونوں ایک جیسے ہیں میرے لیے. تو الیکشن کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. چیف جسٹس نے لوگ آ کے اپنی رائے کا اظہار کر دیں. یہ ہمارا حکمران ہوگا. یہ جو کھیل میرے ساتھ تم کرتے ہیں نوے دن نوے دن اسلیم اللہ کلیم اللہ یہ غلط کھیل ہے. چار سال رہے اکتدار میں. نو سال سے وہاں اکتدار میں ہیں. یہ بھی ایک سال سے اکتدار میں ہیں. غریبوں کو کیا ملا؟ غریبوں کو کیا ملا؟ ہیلتھ کارڈ ملا. مائی فٹ. کیوں؟ نہیں ملا. ہیلتھ کارڈ نہیں ملا؟ جھوٹ ہے. انکوائری کراؤ اور آج تیہ کرو میرے ساتھ کہ اس ہیلتھ کارڈ کی پوری تفتیش کی جائے گی. اور اس پر ہمیں ایک سال لگ جائے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ انشورنس کمپنیوں کون کون سی انواللز نہیں. کس کو نہیں ہوا؟ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اور ہیلتھ کارڈ کو لے کے تم امرجنسی میں جاؤ تو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ایلتھ کارڈ کو دیکھیں. ڈیفائن کریں اور لوگوں کو بتائیں. اتر کازمی صاحب یہ دس تاریخوں پیسے کا ٹرانسفر نہ ہوئے اور جس کلیش کے رستے پر گامزن ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پیسے ٹرانسفر کرنے کا ان لوگوں کا موڈ ہے. عظمہ صاحبہ کی بھی تھوڑی در پہلے ہم نے جو گفت کو سنی ہے. کیا ہم لوگ واقعی توہین عدالت کی طرف جانے لگے ہیں؟ دیکھیں توہین عدالت تو اب میرے خیال میں اس کے اوپر بات کرنی نہیں چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ عدالت کی تقریم ہو رہی ہے؟ کیا یہ عدالتوں کی تقریم ہو رہی ہے؟ کیا عدالتیں یہ وہی عدالتیں نہیں ہیں جہاں پہ منصور صاحب مریم بی بی کے پاسپورٹ کے لیے کتنی دفعہ بینچ ٹوٹا؟ اور آخر میں پھر ایک بینچ نے فیصلہ دیا. کسی نے کبھی کہا کہ وہ تو جی چودہ ان ججوں کو بھی گنا جائے؟ گنا جائے؟ مطلب کو جو گھرنا چاہیے ان کو بھی؟ بات تو کلیٹ کر رہا ہے؟ سر اگر ہمائی کر رہا ہے؟ سر اگر ہمائی کر رہا ہے؟ ان کا مومنٹم ٹوڑی آتا ہے نا سر ایک فلو ہے ان کا فلو ہے میں تو آپ کا ہمائیت کر رہا تھا نا؟ کہ ایسی تمام غلط چیزوں کی انکواری ہونی چاہیے؟ بلکو سر میں نے آپ کی ہمائیت اور آئین پسندیم کے ہم معترف ہیں؟ اچھا دوسری بات یہ کہ جناب وہ کتنی دفعہ بنچ ٹوٹا؟ اب مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو صرف یہ ہے؟ فل بنچ بننا چاہیے تھا؟ بلکو بننا چاہیے تھا؟ اس معاملے کے لئے بننا چاہیے تھا؟ دیکھیں فل غلطی کی چیف جسٹس ہے؟ نہیں یہ دیکھیں موزز چیف جسٹس ہیں وہ میرے سے زیادہ آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں موزز لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتے ہیں؟ اس میں یہاں پہ ہم کوئی اخلاقی طور پر بات نہیں کر رہے ہیں جوڈیشل ہسٹری میں اگر لکھا جائے گا کوئی قانون دان پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری لکھ رہا ہوگا آج سے تین سال کے بعد چار سال کے بعد تو کیا وہ اس پورے پروسس کو جس طرح جوڈیشل پروسس لکھ گیا ہے یہ بنچ بنے ٹوٹے بنے ٹوٹے جو کچھ بھی ہوا اور اس طرح کے نوٹس جب آئیں گے وہ تاریخ میں اس سارے پروسس کو کس طرح لکھے گا آپ کی کیا رہا ہے؟ میرے خیال میں وہ تو شروع تو یہاں سے کرے گا کہ وہی عدالتیں جنہوں نے ایک سزائی آفتہ مجرم کو پچاس روپے کے سٹامپ پر باہر بیج دی یہی عدالت ہے یہی عدالت ہے اس پاکستان کی عدالت ہے اس پروسس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں تاریخ تو لکھے گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی تاریخدان لکھے گا وہ کیا لکھے گا؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ کیا لکھے گا کہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر لکھیوی چیز ہے اور ہم آئینی روایات پر چل رہے ہیں یہاں پہ ایک ریٹن عمرانی مہدہ موجود ہے ڈاکومنٹ موجود ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ یہ اختیارات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکٹس ہیں اور جب آپ عمرانی مہدہ کہتے ہیں تو یہ وہ والا عمران نہیں نہیں آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز میں دوسرا عمرانی مہدہ ہے جس کو آئین بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بھی ایک عمرانی مہدہ کا مطالبہ کیا ہے پرسوں تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اندر جو لکھا ہے جو چیف جسٹس آپ کے اختیارات ہیں وہ بالکل سامنے اگین میں ایکزیکلی یہی اختیارات میں وہی رہا ہے ایکزیکلی یہی اختیارات ستمبر کے بعد جسٹس قاضی فائز جیسا نے اگر استعمال کرنا شروع کیے تو آج ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں اس پر کوئی اتراز نہیں کرے مہترم سارا آنکھوں پر سبتمبر کیا انہوں نے تو ابھی سے شروع کر دیئے میں آگے کی بات کروں انہوں نے توبی ریجسٹرار کو فارغ کر رہا دیئے بلکل منوان مانے کیوں نہیں دیکھیں کوئی فرمی بڑھتا دو رکنی بینج بنایا میں ایک بات اپنی ختم کرلوں دیکھیں جو موزز جج صاحبہ تھی زیبہ صاحبہ تھی ان کے حوالے سے جو زبان استعمال ہوئی اس کے اوپر عدالت نے نوٹس لی ہے نا دیکھیں تمام عدالتیں پاکستان کے اندر وہ محترم ہیں ان کے عدالتوں کے آپ فیصلے مانیں گے تو ہم آگے چلیں گے نہیں تو ایڈر انارکی پہلے گی اگر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو گے اور آخر میں میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں میں نے کہا کہ نامعلوم پارلیمنٹریانز نے دسخط کی ہیں اور میری بہن عزمہ صاحبہ عزمہ صاحبہ کو برا لگا آپ اس ٹی وی سکرین پہ ان بیتالیس ممبران کی تصویریں چلائیں تصویریں چلانے کے بعد قوم سے پوچھیں کہ ان میں سے بتا دیں گے کون کون نے اگر ان میں سے آدھوں کو بھی کوئی پہچان گیا ان کو کتنا موقع ملا نہیں پہچاننے میں ایک مثال دیتا ہوں میں ایک ہزار بندہ آپ کے سامنے کھڑا کروں اور اس کے اندر پنجاب اسیملی کے میں دو سو ایم پی ایس ڈال دوں پجاب اسیملی کے دو سو ایم پی ایس ڈال دوں ہم اسے ایک ہزار میں سے دو سو پر دے نہیں پر مسئلہ یہ ہے نا کہ منصور صاحب صبح سے شام تک میں اور آپ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہیں اور شام کو ہم کیمرامین کو کہیں یار تم دسخط کر کے کر دو یہ تو نہیں ہے نا ازمہ صاحبہ کی باری ہے ایک تاریخی بار جو آپ نے کی اپنے تاریخ میں ایک دن جس طرح ایک جج نے میرے سامنے کہا تھا کہ ہانز رفکار علی بھٹو کو پانسی دینا غلط تھا ایک دن آئے گا ججز تاریخ میں یہی کہیں گے کہ کچھ فیصلے غلط ہوئے تھے ازمہ صاحبہ یہ جو کچھ بھی ابھی تھوڑے در پہلے اتر کازمی صاحب کی آپ نے گفتگو سری انہوں نے کہا ان نون لوگوں سے سگنیچر آپ نے کروائے میں ہیں بڑے لیڈروں سے کرواتے ہیں پتہ لگتا کہ وہ پوزیشن لے رہے ہیں پوزیشن کیوں نہیں لئی انہوں نے قرارداد کے حوالے سے میرے خیال ہے اتر کازمی صاحب اور ان جیسے جو کچھ ہمارے سینے تجزہ کار ہیں ان کو غلط فہم ہی ہوگی کہ ٹی وی پہ بیٹھنے والا یہ صرف موتبر ہوتا ہے یہ جو ٹی وی پہ دیکھ جاتا ہے وہ موتبر ہوتا ہے وہ پیارے بھائی وہ ووٹ لے کے آتے ہیں وہ جو احمد نے بیٹھا ہے وہ کم از کم ڈیڈ ڈیڈ لاک سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہے اس کو اس کے علاقے کے جو ہے لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں ٹی وی پہ مجھ جیسے آپ جیسے آ کے بیٹھ جائیں سودوہ بیٹھے رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے سو یہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ ایئنز کو اور پارلیمنٹ کو متعون کرنا بند کر دیں لیکن ابھی ایک طرف اتر کازمی صاحب ہمیں عدالتوں کے اترام سکھا رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ جس عدالت نے میاں صاحب کو ریلیف دے دیا اس عدالت کے اوپر ان کو اتراز ہے یہ جو یہ ڈبل سٹینڈر جانے ہیں یہ جو منافقت ہے مجھے اسی کے اوپر اتراز ہیں یہ اتر میناللہ صاحب کل تک بہت اچھے تھے اسمان پر امنے سر پر اٹھائے ہوئے تھے آج اگر انہوں نے عمرانی معاہدہ وہ آپ نے درست کہہ دیا ان کو لگتا ہے اس عمرانی معاہدہ وہی ہے جو عمران نے کہہ دیا بس وہی آئینے پاکستان اس کو مان لیا جائے ایسا نہیں ہوتا دوسرا آج پھر آپ نے ایک اور بلنڈر کر دیا اتر کازمی صاحب اس دن آپ کو پنامہ میں پتا نہیں تھا منصور کا ہی پروگرام تھا کہ وہ کس کیس میں میاں صاحب ناہل ہوئے ہیں آج آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاسپورٹ کے لیے جب مریم صاحبہ کے بار بار بنچ ڈوٹ رہا تھا انہوں نے اپلیکیشن واپس لے لی تھی اور وہ اسلام آدھائی کورٹ سے باعزت بھری ہونے کے بعد ملک سے بار گئی تھی تو برائے مربانی اپنی جو تسیح ہے وہ فرما لیجی ہے کہ یہ ٹائم سے ورنہ پھر مجھے بتانی پڑتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تمام ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہیں ان کا احترام ہم پہ واجب ہے ہم وہ نہیں ہیں کہ جب فیصلہ آیا تھا تو انہی ججز کرام جو بیٹھے ہیں جن کے لیے آج ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے ان کے تصویروں پر جوتیں مارے گئے تھے یہ پوری دنیا نے دیکھا ہوئے ان کے خلاف کیا زبانی ٹرینڈ جو تین دن جو ہے اس بینک کے خلاف جو ٹرینڈ جلے تھے وہ پوری دنیا کو جانے گئے لیکن عزمہ صاحبہ عزمہ صاحبہ ایک سوال ایک سوال کہ پاکستان کی پاکستان کی قومی اسیمبلی سے ایک امیس سوال تو لے لینا پاکستان کی قومی اسیمبلی سے جس طرح یہ قرارداد جو ہے وہ اپروف کروائی گئی ہے اور اس سے جو پوری دنیا میں سگنل گیا ہے کہ ایک حکومت وقت جو ہے وہ پورے پورے ادارے کے سامنے آکے ایک چیف جسٹس کے سامنے آکے کھڑے ہو گئی ہے کہ تم نے جو کرنا کر لو ہم نہیں مانیں گے تمہارا فیصلہ اور پھر دسکات بھی نہیں کیے کونسی دنیا کو بتانا ہے کونسی دنیا ایک منٹ میں جب بات کر لے کونسی دنیا کو بتانا ہے جو پہلے ہی پاکستان کے ادلیہ کو کہا رینک کرتی ہے اس دنیا کو بتانا ہے اس دنیا کو بتانا ہے جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بلیک سٹوڈ ڈکشنری سے جو ہے ایک تھی تین ٹائم کے الیکٹڈ پرائمیس سے کو نکال دیا گیا تھا اس دنیا کو بتانا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ بوٹس ایپ پہ جی آئی ٹی آر کیسے بنی تھی لیکن اسی عدلیہ کے حوالے سے آج سے ایک سال پہلے میں بات کوئی کرلوں منصور عزمہ صاحبہ آج سے ایک سال پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی ہے کیا زبردست فیصلہ دیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے جب آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا جائیں جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر شرکت کرنے تو سپریم کورٹ میں کتنے جاتے ہیں وہ ہمارے پہ نہیں وہ ہمارے پہ احسان کیا تھا وہ آئینے پاکستان پہ احسان کیا ہوگا میں بات تو کرلوں جی بات پلیس کر لینے دیجئے وہ آئینے پاکستان پہ احسان کیا ہوگا کسی نے کیا ہوگا تو ہم پہ کوئی ذاتی نہیں میری بات سن لیجئے آئینے پاکستان پہ احسان کیا ہوگا کسی نے کیا ہوگا تو میرے پہ کسی نے احسان نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر سب ججز وے متفقہ فیصلہ دیا یہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کے تین لوگوں سے اپنے فیصلہ نینا باقی ججز جو ہے کوئی ججز نہیں لگتے اپنے عودے سے جو بدیانتی کر رہا ہے جو سیاسی کھیل کا حصہ بناوا ہے جو کسی سیاسی جماعت کا پیروکار بن رہا ہے جو کسی سیاسی جماعت کے حق میں جو ہے وہ دوبارہ فیلڈنگ سجانا چاہتا ہے ان ججز کے لیے ہمارا کوئی اعترام نہیں ہے ہم وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے ہم جوتے نہیں ماریں گے لیکن ہم اختلاف کریں گے ہم کہیں گے کہ یہ نہیں چلے گا جو آپ نے اپنے عودے کے ساتھ بدیانتی کر رہے ہیں وہ جوتے مارنے سے کم بھی نہیں ہے یا پھر استیفہ دے کر جا کر استیفہ دے کر جا کر جو ہے وہ سیاست کریں الیکشن لڑ لیں یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے لیکن یہ نہیں ہوگا ججز کو آپ ایک منٹ منصور ایک منٹ اپنے سیاسی ججز جو ہے ان کو آپ ڈچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بدیانتی کر رہے ہیں آپ ایک سیاسی فیلڈنگ سے چاہ کے بیٹھے ہیں ایک سیاسی جو جماعت کے فائدے کے لیے جو ہے وہ آپ ہر طرح کا فیصلہ دینے کی ہے اپنی مرضی کے بینچ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اس کو کون مانے گا ان فریسلوں کو کوئی کیوں مانے ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا ایسے میں چھوٹی سے میں عرض کروں گا ایک تو انہوں نے میرے والے سے کہا تو بھی انہی سے میری کیا اہمیت ہے یہ نہیں ہے یہاں پر اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ نظام چلاتے ہیں اسی وجہ سے ان کے اوپر کومنٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ لاکھ لاکھ ووٹ لے کے آئیں تو جو بلاول کو لاکھ ووٹ پڑھا ہے یا شہباز شریف کو اس کی کوئی اہمیت نہیں اور دوسرا پھر انہوں نے ریزرو اس میں کتنے تھے کیا اسیمبلی جس طرح چلے ایسے میں اگر جواب تو دے دوں دوسرا انہوں نے میں چھوٹا سے ایڈ کر دوں انہوں نے کہا کہ ایتر صاحب کو پاناما کا نہیں پتا اگر عزمہ صاحب کو نہیں پتا ان کی حکومت نے میرے خلاف جوٹی خبر اے پی پی میں لگوای تھی کہ بی بی سی میں میں نے پاناما کی غلط سٹوری دی غلط سٹوری دی پاناما کا جتنا مجھے پتا ہے جتنا مجھے پاناما کا اور آس ٹائنگ کیا ہوا منصور آپ کے پروگرام میں لارس ٹائنگ کیا ہوا کیا ہوا تھا منصور آپ کے پروگرام میں لارس ٹائنگ جب آپ کو پوچھنا پڑھا تھا کہ سزا کی چیز میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں جی میں ایک منٹ بتا دیتا ہوں یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو لوگوں نے وائرل کرنا شروع کر دی میں نے بریک لی تھی میں بریک کے بعد واپس آیا تھا اتھر صاحب نے بتایا تھا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نوازشوی صاحب کو ناہل کیا گیا تھا چونکہ وہ بریک سے پہلے صرف ہارڈلی کو میرے خاندہ 40 45 سیکنڈ کا ایک انٹر اکشن تھا لوگوں نے اس کو پک کر لیا اتنی جب آپ کو نہیں پتا دی اس 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 میں ختم کر دیں ایک جملے پر ختم میں کرتا ہوں دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا اسی وجہ سے میں صرف اتنا عرض کر رہوں کہ کیا خوف ہے کیوں نہیں انتخابات اپنا ٹائم نہیں اپنا ٹائم نہیں آپ کے ٹائم پہ ہوں گے مستر منصور آئین میں ایک منٹ آئین میں جو لکھا ہے جب اس کا ٹینئور پورا ہو جائے گا قومی اسمبلی کا اس کے فورا بعد انتخابات ہوں گا کیوں کیوں ایسا کیوں ہے نہیں آئین میں یہ نہیں لکھا افقار صاحب مجھے اجھا چلیں میں آپ کے سامنے سنا ان کی مرضی ہے دوسرا جواب سیناریو تو لے ایک جواب لے لے تو سیناریو نہ بنا سر میں ابھی ایک منٹ پوائنٹ ہو لے جواب لے لے تنہوں آئین آئین کے یقین نہیں ہے گا میں نے کس نے کہا ہے آپ نے آپ کی تشریف پہ نہیں ہے آپ کی تشریف پہ نہیں ہے میری تشریف ہے وہ اسے سن لیں پنجاب اسمبلی اگر دو ہزار بیس میں توڑ دی جاتی اگر توڑ دی جاتی اگر توڑ دی جاتی تو کیا ہونا تھا جس طریقے سے یہ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں شرم ناک ہیں سر وہ جس طریقے شرم ناک ہے دو ہزار بیس میں شرم ناک ہے بغیر کوئی وجہ بتائیں بغیر کوئی ریجنگ دیئے ایک آدمی صبح اکتا ہے اور لکھتا ہے کیا وجہ بتانا ضروری ہے آئین میں لکھا ہے آئین میں لکھا ہے یس وجہ بتانا ضروری ہے بلکل کیا وجہ بتائیں مذہب کل تمہیں میں پرائیم ایچی 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 بیشنہ بنا دوں اور تو کسی سے مطلب خدا کر کے آجائے اور صبح لکھے تھے دیکھ گورنر کو کون سیمیلی توڑ رہے ہو سر مجھے ایک سوال کا جواب ہے مجھے ایک سوال کا جواب ہے غیر ریجنگ کے ایک سوال کا جواب ہے میری میری ریکویس میری میری ریکویس میرا ریکویس ہے دو ہزار بیس میں عثمان بزار صاحب وزیراعال ہے ٹھیک ہے باقی ساری اسیمبلیاں فنکشن کر رہے ہیں یہ یعظمہ صاحبہ بھی اسی پجاب اسیمبلی کہ پھر کیا کر رہے ہیں اب عثمان بزار صاحب اسیمبلی توڑ دیتے ریجن ضرور دیتے سون لے نا ضرور ریجن دیتے آچھا جی ان کو جو ہے وہ کسی کی شکل نہیں پسند توڑ دیتے نہیں ریجن ضرور دیتے وہ لکھتے وہ لکھتے کہ مجھے فران کی شکل پسند دی میں اسیمبلی توڑ رہا ہوں چلیں وہ لیت سے وہ یہ کہتے کہ میرا خیال میں یہ جو ہاؤس ہے مجھور میں اس میں اگر اسیمبلی توڑ دیتے آپ لوگ نے ڈھائی سال انزار کرنا تھا تین سال انزار کرنا تھا منصور بات نہیں ہے منصور اگر کائی بیسی کرنی ہے تو بہت اچھی کائی بیسی مجھے سینیریو پر بتا رہا ہوں کیا ہوتا ایک آدمی کے کہنے پر جو ڈیمانڈ کر رہا تھا مجھے فوری الیکشن اس کو ملنے کا رستانی میرے سینیریو کا جواب دے پہلے میں دیارہ رہا ہوں کیونکہ یہ اسیمبلی کی ممبر بھی تھی عزمان صاحبہ بتائیے کیا ہوتا پھر دوزار بیس میں دیکھئے فرق ہے میرے بھائی خدا کے واسطے فرق سمجھنے کی کوشش کریں ذاتی مفاد کے لیے اسمبلی توڑنا سمتنگ گیلس ہے میں پہلے بتا چکی ہوں زفراللہ جمالی اور منظور بٹو کی اسمبلی آرین سٹیٹ ہوئی تھی یہ کہہ کر کہ ایپسلوٹ اختیار نہیں ہے یہ جی آجا سکتا تھا سی ایم کو آج فواد چودری نے بات کرتے ہوئے کہا اسمبلی توڑنا ہماری غلطی تھی کیا پرویز الائی آن ریکارڈ نہیں ہے اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے بھی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد بھی کہ وہ اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے تھے سکسٹی تھری ایک ہی ڈیفینیشن کے اندر جو سپریم کورٹ نے دی جو ایمپورٹنٹ بات ہے اس کو یہ فود آف تھوٹ ہے سپریم کورٹ نے ایک طرف کہا یہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے پارلیمانی جو لیڈر ہے وہ بھی نہیں اور پارٹی جو لیڈر ہے اس کی بات بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیکن اس پارٹی لیڈر اس اسمبلی کا محبر بھی نہیں ہے اس کے کہنے پر اسمبلی توڑ دینا جائز ہے اور یہ بات جو باتن ملینہ صاحب نے اٹھا ہی اس کیس کے اندر اور جج صاحب نے کہا کہ اس کو پارک کریں اس پر فیصلے میں ذکر تاک نہیں ہے کیوں کیوں کہ اس کے محبری دیکھا جائے گا سوال سن لیجئے میرا سوال سن لیجئے میرا سوال سن لیجئے وہ جو خط ہے وہ جو خط ہے جو پرویز الائی صاحب نے لکھا اس کے نیچے سگنیچر کس انسان کی ہیں کیا خط لکھا کہ جی اسیمبلی کو تیلی کر گیا ہے کس بات نہیں دیکھو دبی ایک سوال ہو رہی ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا مجبور کیا گیا نہیں سینکرون لوگ جو الیکٹ کر کے لاتے ہیں تمہیں چیف منسٹر تم ان سے پوچھے بغیر پارلیمانی میٹنگ بلائے بغیر ایک دن صبح اٹھ کے کہتے ہیں اسیمبلی ڈیزولف کر دو ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں آئین پاکستان یہ پرویز الائی صاحب کو کہتا ہے کہ یہاں پر لکھنے کی کیا وجہ ہے کیا یہ کہتا ہے نہیں آپ تو خود مان رہے ہیں وہ مان رہے ہیں وہ غلط ٹوڑی گیشنٹی پولٹیکلی ایک غلط موف تھی نا نو لیگ نے چیلنج کیوں نہیں کیا اس وقت بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کیا نہیں کیوں نہیں کیا دیکھئے میری گزارش یہ ہے بلکل سائن ان کے تھے جو باقی انٹرویوز ہیں وہ بھی انہیں کی تھے نا وہ آڈیوز جو ہے وہ بھی انہیں کی تھی نا جس میں وہ کہہ رہے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ نہیں توڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کنونس کر لیا نا یہ آڈیو بھی انہیں کی ہے نا کہ یہ جو ہے اسمبلی بچ جاتی ہم اسمبلی بچانا چاہتے تھے یہ سب بھی انہیں کا ہے نا عمران خان نے ایک فاشست آمنی کی طرح عظمہ سہدہ ان کو کنونس کیا گیا تو انہوں نے سگنیچر کیا نا پھر اس کے اوپر فل کورٹ بنائیں نا اور بحث کریں پتا چلے کہ آپ نے اس طرح مجبور کر کے چیف منیسٹرز کاؤں بارہ پرون کے سووے کے ساتھ یہ کھلوار کیا جا سکتا ہے یہ سب مامے فل کورٹ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آخری اس ایک سال میں مجھے بھی احساس ہوا ہے کہ آئین میں لکونس ہیں ہاں there you go now you come to the point آئین میں لکونس ہیں but you have to live with these لکونس go and correct them till you don't correct them you follow what you have منصور جملا کہانے دینا لکونس ہیں بچی ایک منٹ ہے لکونس ہیں اور جب دوبارہ اسیمبلی آئے ان تمام لکونس کے اوپر ایک کمیٹی فارم کرتے ان کو ریزولف کریں جی کیونکہ اس میں بہت بیسک لکونس بلکل ٹھیک ہے جب پانچ سال کی مدد کی بات ہے مدد کی بات ہے مدد کی بات ہے کیا وہ پہلے اسیمبلی ٹوٹی ہی تو کیا ہوگا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جب تک وہ لکونس موجود ہیں ہاں ہم نے اس کو آئین کو اس کی تشریف کے مطابق چلنا ہے کہ نہیں چلنا میں اجزمن کے ساتھ ہوں جو ابھی آپ پڑھ لیے اور میں پارلیمنٹ کی فیصلے کے ساتھ ہوں جو پارلیمنٹ نے کیا ازمہ صاحبہ کی بات کس کے ساتھ قرارداد کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں بلکل پیسے نہیں دینے چاہیے میں پیسے نہیں پیسے نہیں دینے چاہیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جا اسی طرف رہے ہیں سر جا اسی طرف رہے ہیں یار یہ تمہارا جانا پڑا بھر ہے یہ تم ون وے توڑ کے یہاں مرضی چلے جاتے ہو اچھا مرضی سے ازمہ صاحبہ کچھ کہنا چاہیے ازمہ صاحبہ جی بولیے بولیے ازمہ صاحبہ دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ پھر وہی بات بار بار پیسےوں کے لیے آتے ہیں منصور صاحب فیصلہ ہے ہی نہیں جب فور تھری کا فیصلہ ہے وہ ریجیکٹ ہوگا تو کون سے پیسے بھائی جو بار بار مانگی جا رہے ہو ہم سے جاتا کہ عثمان بزدال اور پرغیز علائی کی بات ہے ایک منٹ جاتا کہ عثمان بزدال اور پرغیز علائی کی بات ہے نوکر کی تو نخرہ کی عثمان بزدال اور پرغیز علائی تو نوکر کی تو نخرہ کی انہوں نے اوقات ہے بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ اقتغار عمد صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کی رائے ہیں آپ جو مرضی اس پوری ڈسکشن سے اپنی رائے قائم کرنا چاہے کل آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ